اسیو کو میں آرز کر رہا ہوں کہ اس بات کو دل پہ نقش کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑا نمونہ سب سے بڑا آئیڈیل سب سے بہترین جس کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد وہ ہیں صرف محمد رسول اللہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ رہا وہ باقی انبیاء کے ساتھ نہیں رہا ہر اعتبار سے نہیں رہا تمام انبیاء برحق ہیں لیکن قرآن کے تیسرے ہی پارے کے شروع میں ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَى بَعْز انبیاء کو اللہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلتیں دی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت دوسرے انبیاء پر اسی طرح کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلتیں ہیں حضرت دعود علیہ السلام کی فضیلت حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت الگ الگ فضیلتیں ہر نبی رکھتا ہے لیکن آخر میں جو تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اتنی کسی نبی کی نہیں ہے کائنات میں ایسی کوئی ذات ہی نہیں ہے جتنی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کسی اور کی ہو سکتی ہو اسی لئے کہا جاتا ہے آپ مجموع کمالات ہیں یعنی جتنے کمالات تمام انبیاء میں ہو سکتے ہیں اتنے اکیلے حضور کی ذات میں جتنے اوصاف تمام انبیاء میں الگ الگ ہو سکتے ہیں اتنی اکیلے محمد الرسول اللہ میں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں جو چار صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ سب سے زیادہ کائنات میں انبیاء کو جو حسن دیا ہے اللہ نے پوری کائنات کے حسن کو ایک طرف رکھیں اکیلے اس سے زیادہ حسین ہے محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ باکمال سب سے زیادہ امت کے محسن محمد الرسول اللہ اس لئے اس بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی ہے جس نے کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کتنا بہترین جملہ ہے یہ ہر ایک کے زبان میں ہے لیکن یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے بزرگو یہ ذرا اس کو لانے کی حد تک ہے ایک تو ہوتا ہے اللہ ایک ہے ہمیں ذہن میں یہ بات ہے یہ اس کو کہتے علم ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں یہ آپ کے علم میں ہے لیکن آپ کو اور مجھے حکم یہ ہے اس کو آمال پیلانا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ زبان سے ہم تعریف کریں گے محمد الرسول اللہ اس کا اپنا ثواب ملے گا جتنے ہم ناتیں پڑھیں گے نات پڑھنے والے کو ثواب ہیں جتنے ہم درود پڑھیں گے محمد الرسول اللہ سسم پر اتنا اس کو ثواب ملے گا ثواب ہی کیا اس کو پڑھنے والا اس کا ورد کرنے والا ضرور انشاءاللہ تعالی اس درود کے سبب اور اس درود کے وسیلے سے وہ جنت تک پہنچ سکتا ہے درود میں بڑی طاقت ہیں درود میں بڑی طاقت ہیں اتنی طاقت ہے درود میں اتنی طاقت اس درود کی برکت سے ایک بزرگ کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ نکال کر مصافہ فرمایا طاقت اتنی ہے اس درود میں قبر مبارک شک ہو گئی اور حضور علیہ السلام کا دست مبارک بہر آیا اس بزرگ نے مصافہ بھی کیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا بھی اور وہ بزرگ بے ہوش بھی ہو گئے اور مضبوط سنت کے ساتھ یہ کتابوں کے اندر درج ہے اور اس درود میں اتنی طاقت ہے امام شافی کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو امام شافی نے فرمایا تمام عبادات ایک طرف میری جو مغفرت ہو گئی ہے وہ اس درود کی برکت سے ہوئی کس کی برکت سے پتہ چلا درود کا پڑھنا ناد کا پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور کو پیش کریں توفتاً چونکہ خود اللہ تعالیٰ خود درود پڑھتے ہیں اپنی شان کے مطابق اپنی شان درود سے مراد ہمارا والا درود نہیں اللہ اپنی شان کے مطابق ملائکہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اور مجھے حضور علیہ السلام پر بار بار پڑھتے رہنا چاہے مزید اس وقت تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کی حضور علیہ السلام کے مطالق جو اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا رسول جو کہے کرنے کو میری بندوں کو چاہیے کی وہ کریں میرا رسول جو کہے چھوڑنے کو میرے بندوں کو چاہیے کی وہ اس کو ترک کر دیں گویا کہ مختصر سے جملے میں اللہ نے یہ فرمایا جو کچھ میرا رسول کہتا ہے کرنے کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نماز پڑھو پڑھنا ہے جنابی والا صدقات دو دینا ہے زکاة کی ادائیگی کرو کرنا ہے اس طرح کی جتنے کی کرنے کی چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ میرے رسول کی اطاعت ہوگی اور جو کوئی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی میری اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے کس کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی حضور علیہ السلام کی طرف سے جو نوائے ہیں جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے تب جا کر ہم حقیقی امتی بن سکتے ہیں